ہمیں اپنے جیون ساتھی اور دوسرے لوگوں میں فرق معلوم ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ہر رشتے کو ایک جیسا سمجھتے ہیں جس انداز سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیار کیا ہے ہم اپنے جیون ساتھی سے کسی محبت کی توقع رکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے من are from mars and a woman are from venus یہ کتاب ہے جان گری کی اگر آپ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ شادی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ان تمام نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑھے عورتوں کی نفسیات کو سمجھنے کیلئے یہ کتاب ایک بہترین معاون ثابت ہوگی آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اور دلچپ چیزیں بتاتا ہوں آج مرد اور عورت ایک دوسرے سے ناراض ہیں بہت سے شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو سمجھنے سے کاثر ہے وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے شادی شدہ جوڑے باہیمی مسائل کا شکار ہے آج ہمیں اپنی جن سے بہت سی شکایت ہیں آج شادی شدہ جوڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی مخالف جنس کو اپنا ہمکھیال بنانا چاہتی ہے بدقسمتی سے وہ یہ بھول گئی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی خاطر پیدا کیا گیا ہے ایک دوسرے جیسا پیدا نہیں کیا گیا بعض جوڑے تو شادی کا مخصد اپنی جیون ساتھی کی عادتوں کا بدلنا سمجھتے ہیں حالانا مختلف جنس کے بارے میں یہ تصور انتہائی فضول ہے اگر مرد اور عورت ایک جیسا سوچنا شروع کر دے تو تو ان میں مخالف جنس کا تصور ہی ختم ہو جائے گا ہمارے ماباب ہمیں مختلف نظری سے پیار کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک خاص احترام کے ساتھ چاہتے ہیں لیکن ہمارے جیون ساتھی میں اور ہمارے ماباب میں بے پناہ فرق ہے ہمیں اپنے جیون ساتھی سے ایسی امیدیں نہیں کرنی چاہیے مرد اور عورت جنسی لحاظ سے مختلف ہیں لیکن ان میں ایک دوسرے کے لئے کشش موجود ہے اگر ہم ایک دوسرے کے لئے ایسی محبت کی توقع کریں گے جو ہمیں اپنے ماباب سے حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی میں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسی فضول توقعات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع گوا دیتے ہیں ہماری اس دواجی زندگی میں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج سے ناواقف ہیں مرد حضرات کو عورتوں سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ان کے مطابق سوچے اور ان کے موہ سے وہی بات لکھ لے جو انہیں پسند ہو قسمتی سے عورتوں کو بھی مردوں سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ انہی کے انداز میں سوچے ہیں اکثر عورتوں کو اپنے شوروں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو گوھر سے نہیں سنتے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے مردوں کی ایک کثیر تعداد عورتوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے ان کے مطابق اگر وہ مسائل کو حل کر دیں گے تو عورتیں ایک لمحے میں مطمئن ہو جائے گی انہیں ان کی تکلیف کم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لئے کوئی تجویز دیتے ہیں تو خواتین کے لئے عذاب بن جاتی ہے ان کے نزدیک ایسے تمام مشورے ان پر تسلط کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی باتوں پر دیان ہی نہیں دیا گیا وہ ان کی باتوں پر توجہ دینے کے بجائے جلد باتی سے کام لیتے ہوئے اپنے ذہن میں مسائل کا کچھ خاکہ تیار کر لیتے ہیں مرد حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مشوری کی ضرورت نہیں دراصل انہیں ہمدردی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب مرد دن بھر کی تھکن سے چور ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ہر قسم کی پریشانی سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح جب عورتیں دن بھر کی تھکن سے چور ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنی مسروفیات کے بارے میں بولنا چاہتی ہے مرد کو مسائل کو لمحے بھر میں حل کرنا اچھا لگتا ہے تاکہ ان پر مزید بحث نہ ہو جبکہ خواتین اپنے مسائل یا مسروفیات کو ایک دوسرے تک پہنچانا چاہتی ہے اس عمل سے انہیں ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے آئیے اس کو ایک مسائل سے سمجھتے ہیں کہ ٹوم گھر آتا ہے تو اس وقت سکون کا متلاشی ہوتا ہے دن بھر کے مسائل اور کاموں کو ذہن سے نکالنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے اور اپنے ذہن کو دوسری جانے مائل کرتا ہے میری بھی سکون وہ آرام کی متلاشی ہوتی ہے اس سلسلے میں اس کے نزدیک دن بھر کی مسروفیت پر گفتو کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک جیسی صورتحال میں ان کی سوچ کس قدر مختلف ہے اب اگر یہ اپنے اپنے طریقے سے پرسکون ہونے کی کوشش کرے اور مختلف جنس کو نظر انداز کر دے تو ان میں ایک رنجرز آہستہ آہستہ ایک تنازے کی صورت اختیار کر لے گی ٹوم دل میں سوچتا ہے کہ یہ میری کتنا زیادہ بولتی ہے جبکہ میری سوچتی ہے کہ ٹوم مجھے کتنا زیادہ نظر انداز کر رہا ہے ایک دوسرے کے جنسی اختلافات کو سمجھے بغیر ان کی ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے عورتیں بہت ساری شکایتیں کرتی ہیں جن کا مرد حضرات غلط مطلب لے لیتے ہیں اور ان میں چھپی گہرائیوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے عورتیں اس طرح کہتے ہیں کہ ہم کبھی باہر گمنے نہیں گئے ہر کوئی مجھے نظر انداز کرتا ہے یہ گھر ایک جنگل کی طرح ہے اب کوئی بھی میری بات نہیں سنتا کچھ ٹھیک نہیں ہے اب تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو عورت کے اس جملے کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری بات نہیں سنتا مرد نے اسے غلط انداز میں سمجھا ہوتا ہے حالانا یہ مرد کی لاپروائی کی جانب ایک سادہ اور آسان سی شکایت تھی لیکن اس شکایت کو غلط معنوں میں لے لیا جاتا ہے مرد کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ عورت کی کہی ہوئی باتیں کو دھرا دے تو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس نے اس کی تمام باتیں سنی ہیں حالانا عورت اس جملے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری بات سنتا ہے کہ اگر کسی سے ترجمہ کرے جائے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم میری بات کو صحیح طرح سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں کیا محسوس کرتی ہوں تمہیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے کیا تم مجھے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں تم نے تھوڑی سی دلچسپی بھی لی ہو اگر مرد عورت کی شکایت کو صحیح معنوں میں سمجھ لے تو تب وہ ان کی شکایت کا جواب مضبط انداز میں دینے کے قابل ہو جاتے ہیں جب مرد اور عورت آپس میں کسی بات پر بھیس کرتے ہیں تو اس وقت ایک دوسروں کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں ایسے موقعوں پر یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو باتیں انہوں نے سنی ہو اس پر غور کریں اور نئے معنی تلاش کریں عورت یہ کہتی ہے کہ ہم کبھی باہر نہیں گئے تو اس جملے کا اصل مطلب یہ ہوگا کہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باہر جانا چاہیے ہم نے ایک ساتھ ہمیشہ اچھا وقت گزارا ہے مجھے تمہارا وقت پسند ہے کیا ہم ایک ساتھ کھانا کھانے جا سکتے ہیں ہمیں ایک ساتھ باہر گئے کافی دن گزر چکے ہیں عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ آج مجھے بہت زیادہ احساس کم تری اور تنہائی کا احساس ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میری طرف نہیں دیکھتا مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھتے ہوں گے لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں ہے جب تم اکثر مصروف ہوتے ہو تو میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں مجھے تمہاری اتنی محنت کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اکثر مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے لئے زیادہ اہم نہیں ہوں تمہارا کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا تم مجھے اس بات کا احساس دلاؤں گے کہ میں تمہارے لئے کتنی اہم ہوں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی میسیج ملے ہو تو کینڈلی اس ویڈیو کو شیئر ضروری کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہمارا چلنگ تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ